بولیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں کہ صدر مملکت عریف علوی سے وزیر خزانہ اسحاق دار کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں مجاوزہ منی بجٹ سمیت مختلف امور پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی مطالبات اور شرائط کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو آئی ایم ایف مذاکرات سے آگا کیا مجاوزہ منی بجٹ کی تجاویز کی کابینہ سے منظوری لی جائے گی اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے شکیل بتائے گا کن اہم امور پر گفتگو ہوئی دیکھیں یہ بانے صدر کے ذرائقہ ہی کہنا ہے کہ صدر مملکت عریف علوی سے وزیر خزانہ اسحاق دار کی ملاقات ہوئی ہے یہ ایک اہم ملاقات تھی کیونکہ آئی ایم ایف سے جاری مذاکرات کے بعد حکومت کچھ اہم فیصلے لے رہی ہے جن میں منی بجٹ بھی شامل ہے تو اس ملاقات میں مجوزہ منی بجٹ سمیت دیگر سیاسی اور آئینی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سے جاری مذاکرات کے بارے میں صدر مملکت کو آگاہ کیا ملاقات میں آئی ایم ایف کے مطالبات اور شرائط کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اور صدر مملکت کو حکومت کی طرف سے منی بجٹ آڈیننس کی صورت میں نافذ کرنے پر باتشیت کی گئی ہے اور اگر آڈیننس یہ لائے گیا تو صدر مملکت سے ریکویس کی گئی ہے کہ اس کو فوری تو اپنے نافذ کیا جائے کیونکہ مجوزہ منی بجٹ سمیت دیگر سمتعلق آئی ایم ایف سے پہلے ہی تجاویز پر تبادلہ خیال اور جاری ہے مذاکرات کے اندر پارلیمنٹ کا مشتقہ جلاس ختم ہونے کے بعد منی بجٹ آنے کا انکان ہے اور اس حوالے سے حکومت اپنی تیاریاں کر رہی ہے ایک سو ستر ارب روپے کے ایکس اقدامات لینے ہیں حکومت نے وزیر خزانہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں بجلیو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکے ہیں کچھ دیگر میز ہیں میمورینڈپ آف اکنامک اینڈ فنانچل پالیسیز سے ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کر دیا جا ہے تو اگلے چند روز میں اہم فیصلے ہونے ہیں تو اس ملاقات کے حوالے سے آئندہ چند روز میں اہم فیصلے ہونے شاکیل احمد بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا اور اب بات کرتے ہیں مریم نواز کے جارہانہ خطاب کی مریم نواز نے ایک بار پھر امران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا مسلمی نون کی چیف آگنائزر مریم نواز نے کہا کہ امران خان نے امریکہ کو رجیم چینج کے بیانیے میں بلکل بری کر دیا امران خان نے جھوٹا بیانیاں گھڑ کر لوگوں کو غدار غیر ملکی ایجنٹ امپورٹڈ حکومت اور سازشی کہا اب تحریک انصاف کا بیانیاں دفن ہو گیا کارکنان سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ اب کہتے ہیں امریکہ نے نہیں جنرل باجوہ نے سازش کی ہے جنرل باجوہ سوپر کنگ تھے تو آپ کیا تھے امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکایا اب سٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو امران خان عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت جانے کے بعد بھی آپ قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کرتے رہے اور اب بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں رجیم چینج کا جو بیانیاں تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بالکل کل بائزت بری کر دی تو کیا وہ سارے بیانیاں جو ہے وہ وفات پا گئے اس چھوٹے بیانیاں کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ باہر سے سازش آئی ہے یہ ایسا ہوئے کوئی ندامت ہے اب عوام کو آکے بتاؤ نہ کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی کمر جاوید باجوہ صاحب نے میرے خلاف سازش کی جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا کمر جاوید باجوہ سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا جب اس کو پتا چلا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا جنرل کمر جاوید باجوہ گھر چلے گئے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے میں ان کو کوئی ڈیل آؤٹ نہیں دے رہی ہوں لیکن آج جب آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ طاقتور ہے نشانہ ہے اس پہ آپ نے جنرل کمر جاوید باجوہ کو رکھتے ہیں حکومت جانے کے بعد بھی پریزیڈنسی میں چھپ چھپ کے ان سے ملتے رہے اور آج بھی آپ پریزیڈنس آف پاکستان کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک ملاقات کراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا اسے ہاتھ کھینچ لیا بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا ہے جنرل باجوہ سوپر کنگ تھے تو آپ کیا تھے آپ ان کے ملازم تھے اس وقت مسلم لیگ نون میں اہم تبدیلیوں اور پارٹی آئین میں ترمیم کا فیصلہ سوشل میڈیا ونگ کو پارٹی آئین میں بقاعدہ شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کو متحرے کرنے کے لیے اہم اقدامات پر کام تیز کر دیا ہے سوشل میڈیا ونگ کو پارٹی آئین میں ترمیم کر کے شامل کیا جائے گا چیف آرگنائزر مریم نواز نے سیکیٹری جنرل ایسن اقبال کو تاز سوپ دیا ہے مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے سٹوڈنٹ ونگ کو بھی ری لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی آئین میں مجووزہ ترمیم پارٹی کے جنرل کانسل اجراس میں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی اسد امر نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں معافی مانگ لی جواب میں الیکشن کمیشن پر الزامات وضاحتیں اور معذرش شامل ہے موقف اختیار کیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جسے توہین کا تاثر ملتا ہو پھر بھی خود کو الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں امران خان اور فواد چادری کے وکیل نے زمنی الیکشن کی مصروفیات کو بنیاد بناتے ہوئے دلائل کے لیے اگلی سماعت تک محلت مانگ لی اسلامباد سے زلکر نین اقبال کی ایک ریپورٹ لیکھی امران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس اسد امر نے اپنے بیان پر معافی تو مانگ لی لیکن جواب میں کئی پہنترے بھی بدلے کہا ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے توہین کا تاثر ملتا ہو صرف جائز تنقید اور مناسب تفسرہ کیا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں نے سیکریٹی الیکشن کمیشن کا بھیجا گیا نوٹس بھی غیر قانونی قرار دے دیا موقف اختیار کیا کہ شوکاز نوٹس الیکشن کمیشن بھیج سکتا ہے اس کا سیکریٹری نہیں الزام دھرا کے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے بدنیتی پر مبنی یک طرفہ ریپورٹ دی الیکشن کمیشن کی جانبداری پر پارٹی کی طرف سے جواب دیا الیکشن کمیشن صرف تحریک انصاف کے خلاف مقدمات سن رہا ہے میرے بیان سے اگر الیکشن کمیشن کو توہین محسوس ہوئی تو معذرت خواہ ہوں فیصل چودری ایڈوگیٹ نے کہا میں اور فواد چودری دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں مناسب ہوگا کہ انتخابات کے بعد کی تاریخ دے دیں پوشش کروں گا کہ آئندہ سماعت پر حاضر ہو کر دلائل دوں الیکشن کمیشن نے مزید سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی اب آپ کو بتائیں اس طرد پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے احکامات دینے کے لیے دائر درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی جسٹس جواد حسن نے کہا کہ عدالت سوالے سے الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر چکی ہے نوے دن انتظار کریں گے اگر عمل درامت نہیں ہوا تو پھر دیکھیں گے مزید جانتے سماع کی نمائندے ارشد علی سے ارشد بتائی گا سماعت کا حیوال جی شہزب لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی ہے دوران سماعت عدالت کی جانب سے رماغ سامنے آئے جس میں یہ کہا گیا کہ تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ای سی پی میٹنگ کر رہا ہے اور جسٹس جواد کی جانب سے یہ بھی رماغ سامنے آئے کہ نوے روز انتظار کروں گا اگر عمل درامت نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ادارت نے یہ بھی کہا کہ گورنٹ ایک عوضہ ہے اس کا اخترام لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ میری عزت کرتے ہیں لہٰذا پہلے نوے دن ہو لینے دیں اس کے بعد درخواست گزار کو کہا کہ اگر عمل نہ ہوا ہائی کورٹ کے احکامات پر پھر دیکھیں گے تاہم شہری کی جانب سے دائر درخواست کو واپس لینے کی عدارت سے استعداد کی گی جس کو عدارت نے منظور کر لیا اور درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی تفصیل کے لئے بہت شکریہ آرشاد علی اور اب بات کریں گے نیاب ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے تاہم قانونی نکات کے تشریح کے لئے اسلامباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے منجمید شدہ جائدادوں کا نیاب ترمیم کے بعد کیا مستقبل ہوگا یہ بات اسلامباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تیہ کرے گا چیف جسٹیس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر پاروک کا کہنا ہے کہ دیکھنا ہوگا کیا ریفرنسز واپس بھیجوانے کے بعد پراپرٹیز منجمید کرنے کا فیصلہ برقرار رہے گا لارجر بینچ تین رکنی ہوگا یا پانچ رکنی اس پر آفیس آگاہ کر دے گا اب آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور لاؤ افسران کو عہدوں سے ہٹانے کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے تحریک انصاف کے ستانوے لاؤ افسران کی برطرفیوں کے فیصلے کو درست قرار دیا ایڈوکیٹ جنرل احمد عویز بھی فارغ ہو گئے فل بینچ کے چار ججز نے درخواستوں کو جزوی منظور کر لیا جسٹس آسم حفیظ نے فیصلے سے اختلاف کیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کی تاریخ کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ بار نے جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں متفارق درخواست دائر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے دائر درخواست کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کی تاریخ کا کیس ہنگامی نویت کا ہے استعداء کی کہ متفارق درخواست کل ہی سماعت کے لیے مقرر کی جائے ہائی کورٹ بار کی درخواست پر ریجسٹر آر آفیس نے اعتراضات آئید نہیں کیے سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ بار کی درخواست بقاعدہ وصول کر لی روہ سال آرٹیکل 184 کی زیلی شک تین کی پہلی درخواست ہے جس پر اعتراض نہیں ہوا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آکو بتائیں حکومت نے توانائی کی بچت کے منصوبے کے لیے عالمی بینک سے پندرہ کروڑ ڈالر فنڈز کے حصول کا پلان تیار کر لیا ہے دس سالہ منصوبے پر عمل درامت کی صورت میں سالانہ 291 ارب روپے کی بچت ہوگی سما کی حاصل کردہ دساویز کے مطابق مجاوزہ دس سالہ منصوبے کے لیے عالمی بینک سے ساڑھے تیرہ کروڑ ڈالر قرض اور ڈیڑھ کروڑ ڈالر کی گرانٹ حاصل کی جائے گی توانائی کی بچت کا منصوبہ چار حصوں پر مشتمل ہوگا نئی امارتوں میں توانائی کے استعمال میں پچیس فیصد کمی سے سالانہ 291 ارب روپے کی بچت کا تخمینہ لگایا گیا ہے پہلے سے تعمیر شدہ کمرشل، سنتی اور رہائشی امارتوں کو بتدریج گیس سے بجلی پر منتقل کیا جائے گا نجی شعبے کی توانائی سیکٹر میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی جائے گی توانائی کی بچت سے مطالق قومی اتھارٹی نیکٹا کی استعدادکار بہتر بنائی جائے گی منصوبے کا پی سی ون اپریل میں منظوری کے لیے پیش کیا جانے کا امکان ہے اور اسے جون تک مکمل کیا جائے گا دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان اور امریکہ کے مابین دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے امور پر تین روزہ مذاکرات واشنگٹن میں جاری ہیں مذاکرات کا پہلا دور جنوری دو ہزار اکیس میں پاکستان میں ہوا تھا چیف آف جنرل سٹاف کی زیر قیادت وزارت خارجہ اور تینوں سروسز کے سینئر حکام مذاکرات میں شریک ہیں اسلامباز سے سمیرہ خان کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر پاک امریکہ مذاکرات دو سال بعد بحال ہو گئے واشنگٹن میں اہم بیٹھک سولہ فروری تک جاری رہے گی پاکستان مذاکرتی ٹیم کی سربراہی چیف آف جنرل سٹاف امریکہ کی نمائندگی نائب وزیر دفاع کر رہی ہیں امریکہ کے لیے یہ مذاکرات پاکستان کے ساتھ دفاعی شراکتکاری کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں پاکستان کو بھی موجودہ ایک پسادی صورتحال میں امریکی تعاون ترکار ہے پر شاور پولس لائنز میں حالیہ خودکش حملے کے بعد امریکی وزیر خارجہ کے اہم موامن ڈیریک شولے نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے پر زور دیا تھا وہ اہم امور پر باتشیت کے لیے آئندہ ہفتے اسلامباز آ رہی ہیں پاکستان اور امریکہ کے مابین ٹریڈ اینڈ انویسمنٹ فریم ورک اگریمنٹ پر مذاکرات بھی اسی مہینے کے آخری ہفتے واشنٹن میں ہوں گے انسزادے دہشتگردی ڈائیلوگ آئندہ ماہ اسلامباز میں متوقع ہیں جس میں کل عظم تحریک طالبان پاکستان اور اسلامک سٹیٹ خوراستان جیسے گروپوں پر باتشیت ہوگی جنہوں نے خطے میں دہشتگردی دوبارہ بڑھا دی ہے راول پرنڈی میں لال حویلی کے سیل کیے گئے چھے میں سے ایک یونٹ کو کھول دیا گیا ہے یونٹ ڈی سیل ہونے پر شیخ رشید کے وکلا نے پیٹیشن واپس لے لی مدرکہ وقف ملاک بورڈ نے لال حویلی کا یونٹ ڈی ایک سو چھپن گزشتہ رات کھولا ڈی سیل کیے گئے یونٹ پر سربراہ عوامی مسلم لیق شیخ رشید احمد کا پربلک سیکریٹریٹ ہے یونٹ کھولوانے کے لیے شیخ رشید کی ہمشیرہ نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی محکمہ وقاف کے عملے نے تیج جنوری کو لال حویلی سے متصلل چھے یونٹ سیل کیے تھے اور سابق پیٹھا یہ حکومت کا پشاور میں زرائی زمین پر سپورٹس کامپلیکس بنانے کا معاملہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کیا ریمارکس دیئے کہ جو تھوڑی زرائی زمین رہ گئی ہے اسے بچا لیں مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے سجاد حیدر سے سجاد بتائیے گا یہ معاملہ ہے کیا جب بلکل پاکستان تحریک انصاف کی سابق سبائی حکومت نے پشاور پلوسائی کے علاقے میں سپورٹس کامپلیکس بنانے کا آغاز تیار کی تھی جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائری جو آج کیز زیر سماعت تھا جس کی سماعت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سمیت عطیق شاہ پر اکنی دو مشتمل بینچ نے کی جس میں چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سپورٹس کامپلیکس کے لیے زرعی زمین کی دگہ ہی ملی تھی کیا کوئی اور جگہ نہیں ہے اور بڑی بڑت قسمتی کی بات ہے کہ پشاور میں زرعی زمین کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے باغات کو بھی ختم کر دیا گیا ہے لیکن صرف موٹر وے کی انٹرس پر ہی بورڈ لگایا گیا ہے باغات کا جس پر چیف جسٹس نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے استثار کیا اور ان کو کہا کہ اگر آپ یہ زمین بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اور جبکہ ابھی سماعت تک جامعہ ریپورٹ بھی اس حوالے سے طلب کر لی ہے ٹھیک ہے جامعہ ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے بہت شکریہ سجاد حیدر آپ کا لہور ہائی کورٹ نے ماسٹر پلان دوہزار پچاس کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی مہرین سے رائے لینے کی تجویز دے دی عدالت نے ماسٹر پلان پر عمل درامت روکنے کے حکم میں توسی کر دی جسٹس شاہد کریم کا کہنا ہے روڈا میں شاندار سبس کھیتوں کو ختم کر کے ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنای جاری ہیں جس پر دل دکھتا ہے موجودہ ماسٹر پلان دوہزار پچاس تک ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوگا یہ ہماری آنے والی نسلوں اور ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے جسٹس شاہد کریم نے شہری رحمان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی عدالت نے مزید رماغ دیئے کہ جہاں روٹا بنایا گیا اگر آپ وزٹ کریں تو آپ خون کیاں سو روئیں گے اب آپ کے بتائیں مسلمی نون کے سینئر رہنما ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو جالی سٹوری کو بنا کر لائے تو وہ کیس جو ہے ایف آئی اے نے اس کے اوپر پروب شروع کی کن پوائنٹس پر نمبر ون کہ دیکھا یہ جائے کہ کیا یہ جو منٹس ریکارڈ ہوئے ان منٹس کے ریکارڈ ہونے میں اس آوڈیو لیک کے ساتھ وہ جو آوڈیو لیک تھی کیا یہ بات قابل تحقیق اور تفتیش ہے کہ یہ معاملہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا اور انہوں نے وہ جو منٹس تھے اس کے اندر ایک اپنے طور سے کچھ چیزیں لکھ کے منٹس میں یہ بات کو بنانے کی کوشش کی ایف آئی اے نے سائفر کی انکوائری شروع کر دی اب ایف آئی اے کی سائفر کی انکوائری ابھی اس میں آزم خان نے پیش ہونا تھا اور بتانا تھا کہ بطور پرنسپل سیکٹری انہوں نے کیا اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کی ان کو نوٹسز ایف آئی اے نے بھیجے انکوائری پروسیڈ ہوگی عمران خان نے اس میں آنا تھا نہیں آئے مینوائل ان نوٹسز کو لے کر انہوں نے پریفر کیا کہ وہ لہور ہائی کورٹ چلے جائیں اور لہور ہائی کورٹ کے کانریبل جج صاحب کے پاس غالباً جسٹس اسجد جوید گرال کی کوٹ میں وہ یہ مقدمہ لے کر گئے اور انہوں نے وہ ساری پروسیڈنگ سسپنڈ کر دی یعنی جو ایف آئی اے کے تلبیوں کے نوٹس تھے وہ بھی سسپنڈ ہو گئے اس میں فردر پروسیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اب میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان خود یہ بات اب واضح کر گئے اپنی پریس ٹاک میں کہ امریکن سازش نہیں ہوئی تو وہ جو پچھلے چھ آٹھ مہینے پہ مخیط وہ ساری جو کیمپین تھی جس میں انہوں نے پہلے غلامی نامنظور والی ایک کیمپین چلائی اور کم و بیش آٹھ دس ڈسٹرکس میں جا کر جلسے کیے ریلیاں نکالیں اور غلامی نامنظور کیا ہم کوئی غلام ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ نارے لگاتے رہے اور کہتے رہے یہ سائفر والی کہانی ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے رہے اس کی آپ کے حافظے میں ہوگی اس کی فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں ہر وقت انہوں نے جا کر یہ ایک پورا شور شرابہ کیا کہ یہ ایک امریکن سازش تھی اور اس سازش کے نتیجے میں ہمیں غلامی منظور نہیں ہیں یہ غلامی ناقابل قبول ہے ہم ہمارے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہوئے ہیں اور اس میں جس نے بھی کیا ہم اس کے خلاف ببانگے دھول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غلامی نامنظور ہے اسی کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی اور اس میں وہ سائفر والی کہانی پھر دوبارہ ساتھ لے کر آتے تھے اور اس میں آکے یہ ان کا شور ہوتا تھا کہ دیکھیں یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش تھی بیرونی سازش تھی اور پھر وہ سائفر کی بات کو ہر جگہ پر دوراتے تھے یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں یہ مارچ آن ورڈز یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی اور یہ آگسٹ سپٹیمبر پچھلے سال کے آگسٹ سپٹیمبر تک تو یہ بڑی زور کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی بلکہ اکتوبر تک بھی وہ یہی بات کرتے رہے اسی میں وہ ساتھ اس وقت کے سپا سلار کو یہ کہتے رہے کہ وہ امیر جعفر ہیں اس کے ساتھ کہتے رہے کہ وہ میرے خلاف انہوں نے غداری کی اور یہ کیا اور وہ کیا تو آج وہ ساری امریکی سازش کہاں چلے گی وہ امریکی سازش آج ختم ہوگی آج انہوں نے بریالزما قرار دے دیا کہ وہ امریکی سازش نہیں ہوئی تو اب وہ جو لہور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے اس پروسیڈنگ کے خلاف وہ ایک جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ جرم انہوں نے ایک جالی سائفر کو بیس بنا کر کیا ہے اس سائفر کی بیسس پر انہوں نے ایک بیرونی سازش کی کہانی گھڑی ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو دعو پر لگایا ہے انہوں نے ایک مکمل طور پر ایک ایسی صورت اختیار کی ہے جس میں انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے جو بطور وزیراعظم پاکستان انہوں نے وہ حلف اٹھایا تھا انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین نے پاکستان کے ساتھ قداری کل سے وہ بڑا شور کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئین کا تقاضی ہے کہ اتنے دنوں کے اندر انتخابات انتخابات ہوں اس سے کوئی کلام نہیں ہے آئین کے اوپر مکمل طور پر عمل درامد ہونا چاہیے آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے آئین کوئی پاسٹ کے متعلق ڈیل نہیں کرتا آئین پریزنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے اور آئین نے فیوچر کو بھی ڈیل کرنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئین کے اوپر عمل درامد نہیں ہو رہا تو ذرا تھوڑا پیچھے چل کے دیکھتے کہ آرٹیکل نائنٹی فائیو کونسٹیٹوشن میں نہیں تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل پچانوے میں جب تحریکی عدم اعتماد آپ کے خلاف آ چکی ہو آپ اس وقت اسیمبلی کی ڈیسولوشن کی ایڈوائس نہیں کر سکتے اور اسی سائفر پر بیسٹ یہ جو آپ کی پوری کہانی تھی امریکی سازش کی اسی پر بیسٹ وہ خط آپ نے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب کے حوالے کیا کاسم سوری صاحب نے اس کو اسیمبلی کے اندر لہرایا اور لہرانے کے بعد انہوں نے ایک رولنگ دی کہ جب فواد ایک تقریر کر چکے تھے اس کے بعد انہوں نے رولنگ دی کہ یہ ساری تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ اس کے اوپر کو بات نہیں ہو سکتی اور یہ بیسٹ اپون دس ہے یعنی اسیمبلی کی کاروائی آرٹیکل نائنٹی فائیو کی جس کی میں نے آپ کے ساتھ ابھی وضاحت کی اور میں نے لنگ کرنے کی کوشش کی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سپورٹ ویڈراؤ کر لی تو آپ کیونکہ پہلے بھی اکثریت میں از ای سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے تو آپ کی حکومت قائم رکھنا مشکل ہو گیا اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ویڈ دہ ہیلپ آف دوز پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پہلے آپ کے علایز تھے آپ کے خلاف ایک تحریکیت میں اعتماد لائے آرٹیکل نائنٹی فائیو ان پلے آگیا اب آرٹیکل نائنٹی فائیو کو ڈیفیٹ کرنا اس کی کانسٹیٹوشنل منڈیٹ کو ڈیفیٹ کرنا کیا یہ آئین سے روگردانی نہیں ہے یہ آئین سے انخراف نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے وزیراعظم کی حیثیت میں تھے جس کے خلاف تحریکیت میں اعتماد جمع ہو چکی تھی اور واضح طور پہ پتا تھا کہ وہ تحریکیت میں اعتماد کامیاب ہوگی نومیریکلز نمبر کی بات تھی ایک طرف نمبر زیادہ ہو گئے تھے جو کہ اپوزیشن تھی کل کی وہ حکومت بنانے جاری تھی تو آپ نے کیا کیا کہ اسی سائفر کی بیسس پر آپ نے ڈیپٹی سپیکر سے ایک رولنگ دلوائی اور رولنگ دلوا کہ آپ نے اجلاس کو برخواست کر دیا اور نو کانفیڈنس کی موو اور آرٹیکل نائنٹی فائیو کو اندھے مو لٹا دیا اس کو ڈیفیٹ کر دیا اور ڈیسولوشن آف اسیمبلی کی یعنی اسیمبلی کی تحلیل کرنے کی وہ سمری اسیمبلی کو توڑنے کی اسیمبلی مزید نہیں چل سکتی ہے اسیمبلی کو قتل کرنے کی آئین کو قتل کرنے کی آپ نے وہ سمری صدر مملکت کو بھیج دی اسی سائفر کی بیسس پر اب یہ کنٹینویٹی ہے آپ کے اس جرم کی جو آپ نے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کسی ایک ایسے ایکٹ کے طور پر کر دیا جس کے پیچھے آپ کی یہ سوچ نہیں تھی آپ کا پورا ایک سوچی سمجھی آپ کی اپنی ایک سازش تھی آپ کا اپنا ایک پلان تھا جس کے ساتھ آپ نے کانسٹیوشن کو ڈیفیٹ کیا اب مجھے حیرانگی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہے آپ نے ایک سٹے آرڈر دے کے ایک آنگوئنگ پروسیڈنگز کو جو کہ ایک ایسے جرم کی ہے جس کے نتیجے میں اسیمبلی ٹوٹی ایک ایسے جرم کی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے دو ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشنشپ کو بری طرح ڈیمیج کیا ایک ایسے سازش کی آپ نے کہانی گھڑی جس میں آپ نے سٹیٹ اوفیشلز کو کسی اور ملک کے ڈپلومیٹس کو ان کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اللیج کیا کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں یہ تین بہت سنگین الزامات ہیں یہ چھوٹے موٹے الزام نہیں ہیں یہ ایسے الزامات ہیں جو کہ ممالک کے تعلقات کو آپس میں بگاڑ کر کسی ایسی نہج پر بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی یعنی آپ کا یہ الزام لگانا اور اس الزام کے نتیجے میں آپ کے ڈپٹی سپیکر کا اسیمبلی کی وہ کاروائی پر ایک رولنگ دینا اور نو کانفیڈنس کی موف کو ریجیکٹ کرنا اور اس کی بیسز پر اسیمبلی کی تحلیل کے لیے آپ کا وہ خط لکھنا صدر مملکت کو اور صدر مملکت کا اسیمبلی کو توڑنا تو یہ اس سے سنگین جرم پاکستان کی آئینی تاریخ میں میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے نہ مشاہدے میں ہم انی سو تیہتر سے پہلے کی عدالتی نظائر اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ اس وقت کے کانسٹیوشنز کے مطابق تھیں جو بھی پرویجنل کانسٹیوشنز تھے اور نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کے بعد اس طرح کی صورتحال کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پرسن نے پیدا نہیں کی آج آپ چیمپئن بن کے کھڑیں اور آپ آج نائنٹی ڈیز کی الیکشن پر ٹھیک ہے آئین میں یہ درج ہے آئین میں درج ہے کہ انتخابات نوے روز میں ہوں گے یہ درست ہے اب اس کے ساتھ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹس ہو نگران بندوبست ہو اور اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا یعنی دو صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت قومی اسمبلی اور قومی حکومت قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی تو اس پر سوالات اٹھیں گے کہ ایک فیڈل گورنمنٹ کی موجودگی میں آپ دو پروونسز کے جنرل الیکشن اور یہ بات واضح رہے کہ فرق ہے جنرل الیکشنز میں اور بائی الیکشنز میں فرق ہوتا ہے بائی الیکشنز میں الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے حکومتی اہدے داروں کو روک سکتی ہے بائی الیکشنز میں وہ یہ بات کر کے اس چیز کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فلان حلقے کے اندر الیکشن ہے فور اگزیمپل جیسے آپ کے اوپر لگا وہ ڈسکا الیکشن والا جو داگ تھا وہ آپ کو بھولا نہیں ہے اور بھولنا چاہیے بھی نہیں پاکستانی قوم کے حافظے میں بھی ہے کہ ڈسکا کے الیکشن میں آپ نے کیا کیا تھا لیکن میں ایک بات کرنے کے لئے اس کو سبسٹینشیئٹ کرنے کے لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسکا کے الیکشنز میں لیٹس اے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ بائی الیکشن ایک نہیں دو نہیں چار نہیں چھے حلقوں میں ہو رہا ہے میں ان حلقوں کے اندر وہ لوگ جو کی حکومتی ذمہ داریوں پر موجود ہیں یا وہ لوگ جو وزراء میں شامل ہیں وہ اس حلقے کے اندر نہیں جا سکتے تو تو سم ایکسٹینٹ یہ بات ہو سکتی ہے اور ان کے رولز کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس طرح کی بات کے ساتھ ان کو روکا جا سکتے ہیں لیکن جب جنرل الیکشن چاہے وہ پروینشل اسیمبلی کے جنرل الیکشن جب وہ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے آئین نے اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کیا اور اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ ایک سائیکل بنانا چاہتے ہیں سائیکل کیسے بنانا چاہتے ہیں آپ سائیکل یہ بنانا چاہتے ہیں کہ فور ٹائمز ٹو کم آنے والے وقتوں کے لیے صبحی اسمبلی ان دو صبحی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب سے چھے مہینے پہلے ہو چکے ہوں یعنی جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں آنے والے وقتوں میں بھی آج سے پانچ سال کی بعد کی اسمبلی اس کے پانچ سال کے بعد کی اسیمبلی تو یہ بات تیہ ہو چکی ہو کہ پہلے دو سبائی حکومتیں بیٹھی ہوں گی اور وہ قومی اسیمبلی کا انتخاب کریں گی تو پھر فری اینڈ فیر الیکشنز جو کہ منڈیٹ ہے اور آئین کے اندر ہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی منڈیٹیڈ ہے فور فری اینڈ فیر الیکشنز تو کیسے ممکن ہوگی آپ کی یہ سکیم کتنی فلوڈ ہے آپ کو یہ اندازہ ہے آپ نے جب اسیمبلیاں توڑی تو آپ کی نظر میں صرف ایک ہی بات تھی آپ اپنی اقتدار کی لالچ میں اقتدار سے باہر نکل جانے کے بعد بالکل حوص کا شکار ہو چکے تھے آپ کو لگ یہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی ایسا کروں اور دوبارہ اقتدار میں آؤں اقتدار کے نشے میں آپ بالکل بھولے ہوئے ہوئے پاگلپن کی حد تک میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن ایکچلی آپ کر کے رہے ہیں یعنی آپ کے گورنر جو تھے عمر سرفراس شیما انہوں نے جو ایکٹ کیا پنجاب کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے ان کے اوپر کیا جیسے آج آپ گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر منڈیٹڈ ہے کہ آپ نے ڈیٹ دی آج امریکی سازش کہاں چلی گئی اب امران خان کہتے ہیں امریکی سازش نہیں تھی آپ کو بتائیں کہ مسلمی ڈون کے سینئے راہنما ملک احمد خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ملک احمد خان اس وقت